اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آواز آنے چاہیے میرے ساتھ ملکے پڑے یہ نا دیکھیں کون کیا بٹا ہے ہم حضور کی معیفل میں بٹے حضور کا ذکر کرنے کے لئے بٹے ہمیں بھیڑ نہیں دیکھنا ہے دیکھیں حضور کی معیفل کو وہی سجا سرکار کی معیفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہوئی جنہیں سرکار بھولا دی آپ آئے نا دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا احشان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چھن لیا ہے مجھے ذکر کرنے کا اور آپ کو سننے کی طریقی ذکر سن لیا ہے تو میرے ساتھ ملکے پڑے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا صلی واسلیم دائما عبدا على حبیبکا خیر الخرق قلیمی صلی اللہ علیہ وسلم 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 بھی خدا بتا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ils نیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہوں نامِ رضا تم پہ کرو رود رود مولا یا صلیمہ سلم دائیمنہ احمدن اعلی حبیبی کا خیر القلق مولی سبحان اللہ عادت بنائیں گے نہیں انشاءاللہ دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بند ہے مومن رات اور دین میں ملا کر سریف مجھ پہ پچاس مرتبہ کتنی مرتبہ پچاس مرتبہ اگر مجھ پہ درود پاک پڑے گا کل قیامت کی دن میں اس سے مصافحہ کروں گا سبحان اللہ دیکھیں کوئی پیر صاحب آ جائے تو دھکا موکی کر کے ان سے مصافحہ کر دیں جو جس کا چاہنے والا کوئی ایکٹر آ جائے جو جس کا فین ہو یا کوئی نیتہ آ جائے تو ہم اس سے ملنے کے لئے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ چھلان کر کے چلے جاتے ہیں لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بند ہے اور مومن رات اور دین میں ملا کر سریف مجھ پہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل قیامت کی دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کروں گا تو عادت بنائیں گے نا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ